بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا یوکرین میں جنگ جاری ہے اور فوری طور پہ جنگ کے ختم ہونے کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آتے دوسری طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ روس غالباً جنگ سے اب جان چھڑانا چاہتا ہے مغوی دنیا نے ہر لحاظ سے یوکرین کی مدد کی خصوصی طور پہ بے پناہ اتھیار اور بے پناہ پیسہ مہیا کیا تاکہ یوکرین مکمل طور پہ ایک مصبوط ملک کی طرح جنگ لڑ سکے اور روشیہ کا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے وہ کرے روس نے ریٹیلیشن کی روس کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں خاص طور پہ جو مالی پابندیاں لگائی گئیں خیال تھا کہ روس کا اس سے بڑا نقصان ہوگا لیکن روس اپنے تیل بیشتا رہا اور اس نے ریائیتی قیمتوں پہ تیل بیچا پوری مارکٹ اس نے قابو کی اور اس طرح وہ اتنا پیسہ کماتا رہا کہ وہ اپنی جنگ کو فنڈ کر سکے لہذا ادھر اس کو لازمان کمی تو ہوئی لیکن ایسی پرابلم نہیں ایسا مسئلہ نہیں آیا کہ وہ جنگ کو فوری طور پہ ختم کرنا چاہتا لیکن اس کے علاوہ جو پرابلمز آئیں ہیں روس کو وہ بڑی مختلف ہیں اس میں خاص طور پہ آپ دیکھئے تو ملٹری ایڈوانس اس کی جو ہے وہ نہیں ہو سکی لیمٹریڈ ایریاز انہوں نے کیپچر کیے ہیں اور کرائمیا تو انہوں نے دوزار چودہ میں کیپچر کیا تھا اور اس کے بعد پھر ڈانسکوارا کا علاقہ کو انہوں نے کچھ قبضہ کیا وہاں پہ لیکن اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ سکے بلکہ بعض علاقے رشیہ نے خالی کیا اور اپنے ٹرپس کو پیچھے واپس رشیہ بولا لیا دوسری طرف یہ بھی خبریں ہیں کہ رشیہ کی اپنی جو آرمی ہے وہ بھی بدل ہو چکی ہے اور رشیہ یعنی پیوٹن کا کوئی بہت زبردست کنٹرول نہیں آرمی پہ کیونکہ آرمی میں وہ خواہش نہیں ہے جنگ لڑنے کی یا غالباً وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا قوس مقصد وہ نہیں ہے جنگ کا جو جس کے لیے اس نہیں جانے دی جائیں لہذا کچھ بدلی بھی وہاں موجود ہے مغربی دنیا میں بڑا پرشر آیا تھا گیس نہ ملنے کی وجہ سے سردیاں تھی شدید بڑی مہنگی گیس وہ دوسرے ملکوں سے لیتے رہے پھر بھی کمی رہی لیکن اب رشیہ اس پہ بھی ڈھیلا پڑ گیا اور گیس سپلائی دینے کے لیے بلکل آمادہ ہے اس نے کہا پہلے کی طرح ہی جس طرح گیس مل رہی تھی وہ دی جائے گی ایک آدھ وارسہ غالباً پولنڈ نے گیس کا معاہدہ ختم کیا تھا رشیہ کے ساتھ کیونکہ رشیہ کی ڈیمانڈ تھی کہ روبل میں پیمنٹ کی جائے اور پولنڈ نے انکار کیا جس کی وجہ سے معاہدہ ختم ہوا لیکن دوسرے ملک جو ہے وہ ڈالر یا روبل میں پیمنٹ کریں گے اور گیس سپلائی جو ہے وہ سب کو کر دی جائے گی جس میں جرمنی خصوصی طور پر بڑا بری طرح فیکٹر تھا مغربی دنیا کو گیس کے علاوہ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ امریکن کولشن جو کہ نیٹو کے ساتھ مل کے یہ جنگ چلا رہے تھے اس میں بعض ملکوں کے اندر ان کے اپنی پارلیمنٹس میں کرٹیسزم شروع ہو گیا کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہم بیکار لڑ رہے ہیں کیونکہ اس پہ بہت زیادہ رقم خرچ ہو رہی ہے بہت پیسہ خرچ ہو رہا اور پیسہ یہ اپنے ملک کی فرابے خرچ کیا جا سکتا ہے امریکہ میں بھی جو یہ پیسے وغیرہ کا قصہ جو خرچ ہو رہا تھا یوکرین کو دیا جا رہا تھا جنگ لڑنے کے لیے ہتھیاروں کی شکل میں یا جیسے بھی تو اس پہ بھی کانگریس نے اتراز رٹھانے شروع کیے اور انہوں نے کہا جی ہم اس کی سکروٹنی کریں گے یا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے یہ وہ صورتحال ہے جو کہ مغربی دنیا کو بھی تھوڑی بہت تھی لیکن بالاخر مغربی دنیا جو ہے وہ کو کسی نے کسی طرح یوکرین کی ضروریات پوری کرتی رہے ابھی ان دنوں فرانس نے بہت سارے ویپنز جو ہیں وہ یوکرین کو سپلائی کیے اس میں انہوں نے کروٹیل میزائل ان کو دیئے ہیں جو انٹی ائرکرافٹ میزائل ہیں پھر ان کو انٹی ٹینک میزائل بھی دیئے ہیں اس سے پہلے وہ ان کو بکتر بند گاڑیاں بھیج چکے ہیں اب وہ ون فیفٹی فائی ملی میٹر کی کسار گن ہیں جو کہ ان کو پہلے بھی وہ بھیج چکے ہیں تقریباً اٹھارہ یونٹس اور مزید بھیج رہے ہیں یعنی ویپنز کی شکل میں اگر آپ دیکھیں تو یوکرین کو کوئی خاص وہ کمی نہیں ہونے دے رہے جس سے کہ وہ جنگ کامیابی سے لڑ رہا ہے یوکرین کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کا حوصلہ برند ہے اور وہ آہ بار بار یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک ایک غشن سپاہی میرے ہمارے علاقے سے نکل نہیں جاتا ہم جنگ باندھی کریں گے اور جہاں تک غشاگہ تعلق ہے وہ کہنی کو تو کہتے ہیں کہ ہمارے جنگ کے جو آتاف ہیں جب تک ہم وہ پورے نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم جنگ جاری رکھیں گے لیکن آہداف تو پورے ہوتے نظر نہیں آتے جنگ البتہ ختم کرنے کی خواہش ہمیں نظر آ رہی ہے اب ان دنوں زیننس کی جو کہ یوکرین کا صدر ہے یہ امریکہ کے دورے پہ گیا اور امریکہ کے دورے میں اس نے جو باتیں کی وہاں پہ امریکنز نے بڑا اپریشیڈ کیا اس نے کہا جی یوکرین جو ہے یہ بالکل زندہ ہے اور رشیہ کو کک لگا رہا ہے اور رشیہ کو کک لگانے کے ساتھ یوکرین کبھی سرنڈر نہیں کرے گا اس نے بڑے جو شیلے انداز میں یہ باتیں کی وہاں پہ امریکہ میں اپنے دورے کے دوران یہ اس کا پہلا غیر ملکی دورہ تھا جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ایک اور بات جو اس نے کی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں پیسہ دے رہے ہیں یا ہمارے پیسہ خرچ کر رہے ہیں انتھیاروں کی شکل میں یہ کوئی خیرات نہیں ہے یہ درحقیقت آپ لوگوں کی یعنی امریکہ کی مغربی دنیا کی ایک انویسمنٹ ہے آئندہ مستقبل کے دفاع کے لیے یعنی دوسرے لفظوں میں جو مغربی دنیا اب سمجھتی ہے کہ رشیہ ان کا مد مقابل ہے وہ آج اس مد مقابل کو زیر کرنے کا رول یوکرین ادا کر رہے ہے اور اگر مغربی دنیا ان کو ہتھیار دے رہی ہے تو درحقیقت مغربی دنیا کا ہی فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کو رشیہ سے دفاع کے لیے یوکرین اپنی مین پار استعمال کر رہے ہیں اس نے چنانچہ اپیل کی امریکن سے کہ ہمیں کھل کے سپورٹ کیا جائے ہمیں کھل کے پیسہ دیا جائے تاکہ ہم جنگ لڑ سکیں یا ہمیں ہتھیار دیے جائیں کھل کے اور جو یہ سکروٹنی وغیرہ کا کسہ آپ نے چلایا ہے کانگرس نے اس کو ذرا بھی فیلال پیچھے رہنے دے جو بائیڈن پہلے ہی خاصا اس پہ یوکرین کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے تیار اور جو بائیڈن نے پھر اہد کیا آدھا کیا اور اس کو یقین دہانی کرائی کہ کچھ بھی ہو وہ یوکرین کی مدد جاری رکھیں گے جنگ جاری رکھنے کے لیے تاکہ رشیہ کو شکست دی جا سکے فوری طور پہ انہوں نے دو ارب ڈالر کا ایک جو ہوتا ہے ایک پیکج وہ اناؤنس کر دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم پینتالیس ارب ڈالر اور دیں گے آپ کو ہتھیاروں میں یا ان کی ریکنسٹرکشن کے لیے جو کہ ان کی سیوک فیسلیٹیز وغیرہ جو تباہ چکی ہیں ان کو دوبارہ بنانے کے لیے کرنے کے لیے سو ایک بعد میں انہوں نے جوائنٹ نیوز کانفرنس جو کی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا اور جب جو بائیڈن سے پوچھا گیا کہ آپ کی اپنی جو کولیشن ہے مغربی دنیا کی مغرب مالک کی اس میں بڑے سارے اترازات اٹھ رہے تھے لیکن جو بائیڈن نے کہا کہ نہیں وہ اس معاملے میں قائم ہیں مضبوط ہیں اور وہ دیں گے سو اگر الائز کے کوئی کنسرن وغیرہ ہیں تو وہ دور کر دی جائیں گے لہذا اس ٹیج کے اوپر یوکرین جو ہے اس کو امریکہ ایک بہت بڑا الائی کے طور پہ جو پہلے سے ڈیٹرمنٹ تھا لیکن اب وہ اس کو بڑی کھل کے مدد دے رہے ہیں یہ جنگ تقریباً یہ جنوری میں فروری میں شروع بھی اور آپ دیکھ لیں گے تقریباً دس مہینے جنگ کے ہو گئے اور رشیہ اس میں کیولٹیز بھی اپنی اٹھا چکا ہے ایکوپمنٹ جہازوں کا نقصان بھی بہت ہوا ہے رشیہ اکیلہ ایک طرف جبکہ پوری مغربی دنیا دوسری طرف اس کے مقابلے پہ کھڑی ہے چنانچہ پیٹن نے ابھی جو بیانہ دیئے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کی تھکن اور جنگ کا پیشت بہت زیادہ رشیہ پہ آ چکا ہے اور وہ جلدی جان چھوڑانا چاہتا ہے رشیہ نے رشن پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم اب جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ یہ کہا کہ جنگ ختم ہوتی ہے اسی وجہ سے کہ جنگیں لڑ تو لی جاتی ہیں لیکن بالاخر مسئلہ کا حل جو ہے وہ مذاکرات ڈپلومیسی کے ذریعے ہوتا ہے لہذا باتچیت ہونی چاہیے پیٹن نے کہا کہ رشیہ باتچیت کے لیے بالکل تیار ہے اور تمام پارٹیز جو اس وقت اس فساد میں اس جگڑے میں انبالڈ ہیں اس میں مغربی دنیا بھی ہے اور یوکرین وغیرہ ہم سب سے بات کرنے کو تیار ہیں اور یہ بھی اس نے کہا کہ ہمیں یہ آفر کر چکا ہوں پہلے بھی لیکن مغربی دنیا جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب مغربی دنیا کا جو رییکشن ہے وہ بڑا مختلف ہے بصلا جان کربی نے ابھی ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر جنگ ختم کرنی ہے اور مذاکرات کرنے ہیں تو پہلی بات بھی یہ ہے کہ رشیہ کو اس پہ بڑا سیریس ہونا چاہیے پیوٹن سیریس نظر آنا چاہیے وہ پتہ نہیں کیسے نظر آنا چاہیے لیکن ایک ڈیمانڈ ضرور ہے ان کی کہ جی یہ سیریسنس جو ہے اس میں یہ ہے کہ رشیہ جو ہے وہ یوکرین کے علاقے جو اس کے قبضے میں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار رہے ہیں ان کو چھوڑنے کا کریں پھر بات چیت کریں اب اگر وہ علاقے رشیہ چھوڑ دیتا ایک دفعہ تو پھر اس کے ہاتھ میں رہتا کچھ نہیں یہ ایک اس کا بارگیننگ پوائنٹ ہے اور اگر وہ علاقے چھوڑ دے اس کے بدلے میں کچھ لے لے تو وہ کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کو ضرورت اس وقت یہی ہے کہ وہ ایک کمیٹمنٹ دے لے کہ کبھی بھی یوکرین کو نیٹو کی ممبرشپ نہیں دی جائے گی میرا خیال ہے یہ کمیٹمنٹ دی جا سکتی ہے کیونکہ آج بھی یوکرین ممبر نہیں ہے نیٹو کا اور نہ ممبر نہ ہونے کے باوجود جس طرح کہ اس کو امداد ملی ہے وہ تو یہ اپنے ممبر کنٹریز کو بھی نہیں دیتے ٹرکی کو مثال کے طور پہ ٹرکی کی کنفرنٹیشن جتنی بھی ہوئی اس میں انہیں نیٹو ممبر ہونے کے باوجود اس کو اس طرح ہیلپ نہیں کیا جس طرح کہ یوکرین کیوں کی ہے لہذا اس طرح کی اگر گارنٹی دے بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ دوبارہ یوکرین کی مدد کو اسی طرح آ سکتے ہیں بہرحال رشیہ کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ ان سے کچھ نہ کچھ اس طرح کا اگریمنٹ کروایا کیونکہ جنگ کی ابتداء اسی چیز پہ ہوئی تھی کہ یوکرین جو ہے وہ مصر تھا کہ اسے نیٹو کوئی ممبرشپ دی جائے اور رشیہ نہیں چاہتا تھا کہ نیٹو اس کے دروازے پہ آکے بیٹھ جائے اس کی ڈیلیز پہ ہو لیکن اس نے دیکھ لیا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود کہ نیٹو کی ممبرشپ نہیں ہے اس کے باوجود امریکہ نے یہ جنگ پوری طرح سپورٹ کی ہے مغیر دنیا کی تاون کے ساتھ لہذا یہاں ہم مذاکرات کر کے کوئی فیس سیونگ رشیہ کو چاہیے ہوگی تاکہ وہ اس قضیعے سے اس جھگڑے سے جان چھڑائے کیونکہ اس میں ایکانومی کا بھی بڑا بیڑا غرق ہوا ویپنز کیویلٹیز لوگوں کا مرنا اور جو ہم سوچتے تھے کہ رشیہ ہفتے دس دن کے اندر اندر یوکرین کو کیپچر کر لے گا وہ بھی خواب پورا نہیں ہو سکا اور آج رشیہ بہت عد تک اس جنگ سے بیدار نظر آتا ہے توقع ہے کہ رشیہ مزید کچھ وقت لے گا اور اور مزید کنسیشنز دے گا تب کہیں جا کے بات چیت ہوگی کیونکہ اس کے نرم اور ڈھیلے پڑ جانے سے مغربی دنیا کو ڈیفنیٹلی یہ میسیج گیا ہے کہ یہی وقت ہے کہ رشیہ کے اوپر مزید پریشر ڈالا جائے تاکہ یہ علاقے خالی کر دے اب تک کے لیے اتنی ہی فوج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی